بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ درائیو کریں گے مکلپ بھائی بیٹھے پیچھے اللہ 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 نہ لے گے شروع کرے الحمدللہ اپنی گاڑی میں پہلی دفعہ والدین کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں اور پہلی ڈرائیو شروع ہو گئی ہے آپ کے اوپر آپ کی بہنوں کا بہت زیادہ حق ہوتا ہے پہلی بات اور ان کو اپنی خوشی میں کبھی نہ بولے سب سے پہلے ہم اپنی بڑی جو سسٹر ہیں نا ان کے پاس جائیں گے مٹھائی لے کے اور قریب ہی ان کی شادی ہوئی ہے تو سب سے پہلے جائیں گے بہن کے گار وہاں سے پھر آگے سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور پیسہ جو ہے وہ ہر بندے کی ضرورت ہے تو ایسے میں اگر آپ انٹرنیٹ سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں جیسے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کمانا رہے ہیں تو وہ کمانا بہت آسان ہے یہ موقع آپ کو دیتا ہے مرکز ایپ اس کے لیے آپ کے پاس ایک اڈرائیڈ فون ہے اگر تو اس میں آپ نے سب سے پہلے جو ہے پلے سٹور میں جا کے مرکز ایپ جو ہے وہ انسٹال کرنی ہے تو مرکز ایپ جو ہے اس کو ریجسٹر کرنا ہے اس سے پیسے جو ہیں وہ کیسے کمائے جا سکتے ہیں یہ میں اسی ویڈیو میں آپ کو تھوڑا آگے چل کے بتاؤں گا الحمدللہ مکلح بھائی بہت ہی اچھا جو ہے وہ ڈرائیو کر رہے ہیں آنی ابو جی کیسا لگ گیا الحمدللہ مزہ آگیا اپنی گاڑی تو اپنی ہوتی ہے بلکل جی بلکل اللہ شکر ہے اللہ سونا ہر ایک نو دے ہے آمین آمین ہر ایک دن نجد پوری کرے آمین آمین السلام علیکم چاچو جی خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارک قانوی بہت بہت مبارک ہوئی قانوی بہت مبارک خیر مبارک خیر ہے موسیقی بہت شکریہ چاچو جی تب سے پہلے جانے اپنی سسٹر کو سرپرائز کی ہے ماشاءاللہ سب ہی گھر والے جائے ہیں وہ بہت خوش ہوئے ہیں بڑی مبارکے آرہی ہیں ہمارے چاچو ہیں سسٹر کے فادر انلاہ تو انہوں نے گالی رکھی ہوئی ہے یہ والی ادھر کھڑی ہے پر کپڑا دیا ہوا ہے ابھی چاچو جان چلائیں گے اور پھر اپنا رویو دیں گے چاچو جی پڑو لگنا چاچو جو ہے نا وہ بڑے ہی پروفیشنل ڈرائیور آرمی آرمی سے رٹائر ہیں اور آرمی بھی چاچو ڈرائیور نہیں اور آپ کو پتا کہ آرمی کا ڈرائیور جو ہوتا ہے اس کی تو پھر سو میں سے ایک سو بیس نمبر ہوتے ہیں ہاں جی چاچو جی کیسا فیل کیتا ہے الحمدللہ بہت اچھی ہے لیکن سنو جب بھی یہ آٹومیٹک آٹھی ہے جی جی جس کو سپیڈ میں چلانا ہے جتنی بھی سپیڈ بڑے گی اور آپ کا کام ہے کہ اس کی سٹیرنگ نے جی کٹا ہی ہے بلکل نارمی ہونے چاہیے سٹیرنگ کی ذمہ داری بڑھتی جائے گی لیکن آپ نے بلکل نارمی طریقے سے جانا ہے اس کو لائٹ رائیور لائٹ رائیور کرنا ہے تو اگر اس کی سپیڈ جی پھر لوگ ہے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے آپ تیج سے بھی کر سکتے ہیں صحیح ہوگی کوئی ممانت نہیں ہے باقی الحمدللہ بہت اچھا ہے بہت اچھی خوشی بھی بہت زیادہ ہوئی ہے بہت دو شکریہ یہ آپ کی دعائیں ہیں بزرگوں کی دعائیں ہیں والدین کی آپ سب کی دعائیں کا نتیجہ بلکل بلکل اسی طرح ہے الحمدللہ یہ اپنے حسنین بھائی ان کو اپنے شادی پر بھی مکلو بھائی کے دیکھا تھا پھرا حلہ گلہ گیا تھا حسنین بھائی آپ جب واپسی پر چلائیں گے چلیں نیس ماشاہ بلکل سیم ہوئی چیز کیا بات ہے آنی سنین بھائی سو آدمہ نہیں یہاں سے پاس ہو گئی ہے چچو جہاں نے پاس کر دی ہے جیسے یہ آپ نے مرکز آیپ انسٹال کر لی اس کو ریجسٹر کر لینا ہے اور مرکز آیپ یہ بہت بڑا سٹور ہے یہاں پہ آپ بہت سارا پیسہ کماسے پہ ہر سب سے مزے کی اور اہم بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کی انویسمنٹ بلکل زیرو ہے کوئی انویسمنٹ نہیں آپ نے کرنی بہت سمپل ہے جیسے کہ بہت سارے لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے بہت سارا پیسہ کما رہے ہیں تو ان میں سے ایک طریقہ جو ہے وہ مرکز آیپ آپ کو جو ہے وہ فراہم کرتی ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنی سوشل میڈیا اکانٹس کے ذریعے کسٹمر تلاش کرنا ہے یہاں پہ بہت ساری پروڈیکٹس ہیں آپ نے کسٹمر تلاش کرنا ہے اور جس پروڈیکٹ کے لیٹڈ آپ کو کسٹمر ملتا ہے آپ نے کسٹمر سے اس کا نام اڈریس ساری ڈیٹیل جو ہے وہ لے لینی ہے جس چیز کا آپ کو آرڈر ملا ہے اس آرڈر پہ کلک کرنا ہے اس چیز پہ کلک کرنا ہے آگے ایک بار آ جائے گی یہاں پہ کیا ہے اگر فرض کیا ہے ایک چیز جیسے کہ یہ کیپ ہے تو اس پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کتنا پروفٹ ہونا چاہیے مرکز آیپ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے ہی ساپ سے اپنا پروفٹ رکھیں کیونکہ آپ نے کسٹمر تلاش کیا یہاں پہ ہم ساٹھ روز پہ اپنا پروفٹ رکھتے ہیں اوکے کرتے ہیں اور یہ اگلا جو بار آنے یہاں پہ آپ نے کہہ کرنا ہے جو ڈیٹیل کسٹمر سے پکڑی ہے وہ فل کرنی ہے آرڈر پلیس کر دینا ہے آپ کا کام ختم ہو گیا یہ آرڈر چلا گیا مرکز آیپ والوں کی طرف اور اب مرکز آیپ والے جہاں وہ پروڈیکٹ بھیج دیں گے آپ کے کسٹمر کو جیسے ہی پروڈیکٹ کسٹمر کو مل گئی پیسے مرکز آیپ کو مل گئے آپ کا پروفٹ آپ کو مل جائے گا یہ اتنا سمپل ہے بلکل بغیر کسی انویسمنٹ تو جتنی زیادہ پروڈیکٹس آپ سیل کریں گے اتنی زیادہ آپ پیسے کمائیں گے لیٹی جہاں جی موویٹی بھٹی آئی چھڑ دیئی نا مٹھائی بھلا آجباب گڑی دا آجباب اس نے مٹھائی بھی ہے الحمدللہ الحمدللہ اپنی بہن جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہے ظاہر بہنیں جو ہوتی ہیں وہ بائیوں کی خوشی میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور سارے گھر والے بھی خوش ہیں الحمدللہ سسٹر کے لیے میں رات میں مٹھائی لے گیا تھا ابھی جو باقی ریالیٹیو ہیں اس طرف جا رہے ہیں مامو جان کے پاس بھی جانا ہے چودہ پندرہ ڈپے چاہیے گھٹائی الحمدللہ جی پہنچ چکے ہیں سب سے پہلے امی جان اترو منجی چلو منیم اور پچھے ہاں دو باس چیئے گا ماشاءاللہ الحمدللہ زبردست زبردست لکی کھولو ہم کلو بھئی کھول گیا آجو اسلام علیکم اسلام علیکم آجی دادی ہے تھاگی دیا کیا لے ٹھیک ہو وہیں آجو 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 یہ بہار سے جی پہلو رہو می آجو transfer دادی جان کو بھی نہیں پتا تھا دادی جان دس بارہ دن سہی دی رہی تھی خیر مبارک خیر مبارک کیتا گئے ہوئے تھے کیا میلی میلی گئے ہوئے تھے اسلام علیکم اسلام علیکم باہر کیا دیکھا ہے میلی میلی گئے ہوئے تھے کیا دیکھا ہے کار کس کی ہے وہ آپ کس نے بتایا ہے لاب نہیں بابا کو بھی دو بابا کو بھی دے دو بابا کو بھی دو بابا کو بھی دو میں سب دکھے جاؤں کھاؤ کھاؤ بابا انایا کیسا لگا سرپرائز گاڑی والا سرپرائز بابا کیسا دیا بھائی کدھر ہے ایان بابا 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 کیا ایان آگیا چیز کیا لے کیا ہے یہ آپ کے لئے لے کاؤ کاؤ پاو کاؤ پاو کونسی چیز نو 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 بتانا ہم نیچے جاؤنے ایان اس کو نہیں بتا ایان آپ کو نہیں بتا کیا لے کیا آئے نہیں بتا گیس کرو کیا ہے گیس کرو ڈی دی کاؤنسی پیچھے نہیں دیکھنا پیچھے نہیں دیکھنا پیچھے نہیں دیکھنا آنکھے بان ہے آنکھے بان ہے چلو جی پیچھے دیکھو وہ گاری وہ بائٹ بائٹ ہے یہ رہ چابی ہو گیا ہے سرپرائیز پیاریا 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 یہ چیز وہ 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 سوٹی چھڑو آتھے ہی سوٹی آدھر بہار دے چلو بہے بیٹھو مامو جی جو لالیا کیسا لگا بہترین گھاڑی توانا سرپرائیز دیتا ہے پہلے نہیں تسیادہ پہلے تو نہیں آپ نے بتایا لیکن گھاڑ میں جب میں داخل ہوں گا ہوں تو دیکھ کر میرا دل بڑا خوش اللہ تعالیٰ اپنی عفض و امان عطا فرمائے آمین آمین اور اللہ آپ کو مزید اپنی نعمتوں سے مالا مال کرے آمین یہ بہے خوشی کے مقام ہے اور یہ زندگی جو ہے نے یہ بڑی سوچ سمجھ کر آدمی کو رہنا ہے کیونکہ اللہ کریم نے انسان کے لیے نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں بھیجی ہیں اور ساتھ ہی اللہ دیکھنا چاہتا ہے والا نبلو ونکم بشاہ من الخوف والجوئے یہ اللہ کا ارشاد خداوندی ہے کہ میں اپنی نعمتیں دے کر بھی بندے کو عزماتا ہوں بے شک مال و دولت دنیا کی نعمتیں دے کر اللہ کریم اب دیکھتا ہے آدمی کو عزماتا ہے تو اللہ ساری امت پر احمد فرمائے آمین اور سب کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کرے نعمتوں کی خوشی بھی بڑی ہوتی ہے اور نعمتیں جب چھن جاتی ہیں تو پھر آدمی کو مایوسیاں بھی ہوتی ہیں لیکن ہر حال میں بندے کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کیونکہ وہ خالق کائنات ہے اور جو اللہ کریم مخلوق سے اتنی محبت ہے اللہ کو کہ ستر ماہوں سے بھڑ کر بندے کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے اور رب کم چاہتا ہے کہ میرا بندہ مایوس ہو لیکن بندے کی اپنی نلائکی اور ہٹ درمی ہے اور وہ جو شیطانی راہیں اختیار کرتا ہے اس کی وجہ سے اسے مایوسیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ادر وائز اللہ تو ہر بندے پر بڑا ہی مہربان ہے وہ رحیم ہے اور کریم ہے اس کی رحمتیں ہر جگہ جدر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے ادھر اللہ ہی اللہ ہے وہ رحیم ہے کریم ہے رحمان ہے ستار ہے غفار ہے یہ سب اس کی عجمتیں ہیں شانیں ہیں گاڑی آپ کو مبارک ہوں گاڑی میں بیٹھا ہوں مجھے بڑا سکون حاصل ہوا ہے اور یہ میری برسوں سے یہ میری خواہش تھی کہ اللہ میری زندگی میں میرے بھانجوں کو گاڑی عطا فرمائے جب مجھے کوئی اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جاتا تھا تو میرے دل میں یہ ایک طولہ پیدا ہوتی تھی تو اللہ نے میری زندگی میں یہ مجھے پوری قدر کے دخوا دی ہے اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آپ کی زندگی میں کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جن کی بہت زیادہ حمیت ہوتی ہے اور ہماری زندگی میں ہمارے مامو جان جو ہیں ان کی بہت زیادہ حمیت ہے کیونکہ جن حالاتوں سے ہم گزرے ہیں جو سٹرگلنگ دن تھے ہمارے اور تب جو سب سے پہلے کسی نے ہمارا ہاتھ تھاما تھا بلکہ چھوڑے ہی نہیں تھا وہ ہمارے مامو جان تھے اور ان کی گفتگو سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں تو ہم جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے اپنے مامو کو کبھی نہیں بھولتے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتنے نیک اور آپ صاحب نے دیکھا اور ماشاءاللہ مامو جان جو ہیں وہ سکول ٹیچر ہیں اور بہت سارے دوستوں نے کہا تھا کہ اپنے مامو کا ایک الگ سے آپ انٹرویو کریں تو اس کے لیے انشاءاللہ مامو جان جب گاؤں آئیں گے تب ان کا انٹرویو ہوگا انشاءاللہ سے مامو جی تو ہی ٹائم کار کے کتے پینٹ آنا ہے ایک مکمل ویڈیو تو آج ہے نا بنا نہیں ہے انشاءاللہ محمدللہ مامو جو ہے نا ان کا دل باغ باغ ہو گیا اموشنل بھی تھے اور زیادہ وہ جو ہے بندہ پھر بیان نہیں کر پاتا لیکن الحمدللہ بہت زیادہ خوش ہے دادی جان جو تھی نا وہ کچھ دن سے ادھر ہی آئی ہوئی تھی ہم دادی کو امی جان بولتے ہیں گڑی جو بیٹے ہو کیوں سوس ہے بڑا سکون ہو نا اللہ خوش رکھے بڑی خوشی ہوئی ہے چھیک ہوگا مامو اللہ کو مانگ دے اللہ سونے میرے پتران ہوئی دے آمین گڑی دے اللہ سونے اپنی تو ادھر اپنی پھوپی جان ہے ہانی پھوپو جی کی محسوس کی تاظر اللہ پاک دا شکر ہے لکھان ہزارہ واری کروڑہ واری شکر ہے اللہ نے اپنی گڑی دیتی ہے بہت خوش ہوئی ہے بہت خوشی ہوئی ہے بہت ہی بہت ہی مبارک ہوئے خیر مبارک اللہ سونے دا شکر ہے ہنی بھی انہیں جوگا ہوئی ہے اللہ نے کیتا ہے الحمدلہ اللہ جی مامو جان کو مٹھائی دینے کے بعد ابھی دوسرے گھون پہنچے ہیں یہاں پہ بھی ہمارے ریالیٹیو ہیں ان کو مٹھائی دینی ہے مزے کی بات میں بتاؤں یہ جو گھون ہے یہاں پہ مدسر بھائی کے سسران دینے ہم بولتے ہیں نانی یہ میری امی جان کی پھپی جان ہے نانی یہ گڑی رہی ہے اللہ سونے شکر ہے یا اللہ بزرگوں کی دعائیں جو ہیں یہ سب سے بڑا سرما ہے بسم اللہ الرحمن آپ کو پھر گڑی دی مٹھائی ہے موں میں ٹھا کرو الحمدللہ ابھی ہم پہنچے ہیں جی اپنے جبار بھائی آپ نے ویڈیوز میں بھی لیکھا ہوگا میرے کزن ہیں ان کے گھر مٹھائی یہاں پہ دو گھر ہیں ان کے تو دو ڈبے مٹھائی کے جبار بھائی کے دادا جان ہے میرے اببو کے چاچا جان ہے اور میرے دادا جان دادا جان اس طرح میں نے پہلے کہتا ہے جبار بھائی کے دادا جان ہے میرے جو دادا جان تھے ان کی ڈیتھ جلدی ہوگی تھی اور میں نے اپنے دادا کو نہیں دیکھا ہوا ہم نے شروع سے دادا ہی ہے ان کو ہی دادا کہا ہے اور یہ میرے دادا اور یہ دادا جان دونوں بھائی تھے اببو کے چاچا جان ہے امی کے مامو جان ہے میکس مسالہ ذرا الحمدللہ جی ہم اپنے دادا جان کے پاس پہلی فرصت میں پہنچ گئے ہیں بسم اللہ کرو جان مٹھائی جو ہے یہ صرف چاہت کا ذریعہ ہوتا ہے اور میٹھا جو ہے وہ سہر کے لیے بہت اچھی چیز نہیں ہے کامی کھانا چاہیے میں خود بھی کامی کھاتا ہوں یہ ہے کہ یہ صرف صرف ایک چاہت کی بات ہوتی ہے بسم اللہ رحمان رہے میں دو چیک کروں گا چاول والی پر نہیں دادا جان پہنچ گئے ہیں گاڑی چیک کر رہے ہیں یہ لڑکا آیا ہے فیصلہ باد سے کیا نام ہے آپ کا سنتیار کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں جھوکتے تو نہیں مارتے فیصلہ باد والے جھوکتے بڑی مارتے ہیں یہ آپ کا بھائی ہے الحمدللہ جی جتنے بھی ریلیٹیوز تھے ان کو مٹھائی دے کے ہم پہنچ چکے ہیں ابھی ہم سب سے مین جگہ میں پہنچیں یہ لڑکے کی مسکرات وہ بتا رہی ہے ابھی ہم مکلح بھائی کے سسرال جو ہے وہ جا رہے ہیں بابی کے ساتھ تو مکلح آئے گا ہی آئے گا لیکن ایک دفعہ ہمارا جانا بھی بنتا ہے پیچھے امی جان اور ابو جان میں اور مکلح بھائی ہان جنے مٹھائی لے جان پہنچ گیا سالہم علیکم سمیر پاک ہماری کی کھٹی لیاں دیئے ہماری کی مٹھی۔ میں یہ ایک کھٹی لیاں دیئے پیل تنیاں ہم نے کمینٹ کرکے دسیاں جنڈ رہا کمینٹ کے ہاں رہا ٹھیکر دیئے ہاں سب کیا اور تھب کہہ شکر اللہ ڈیساہ مقلب کے سسرال میں جناب باقاعدہ کھانے کا پورا پروگرم ہے اور آپ کے بھائی کو مل گئے ہیں چاول دل ہو جاتا ہے بعد ہم بھاگ گاؤں پہنچ چکے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں ابھی ہم جائے گے متسر بھائی کے گاؤں مجھے کھانے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے ہے زین بھائی یہ تو اتفاق ہوا ہے یہاں اتفاق اتفاق اسلام علیکم دانش بھائی کیا خیر بار ہے خیر بار ہے خیر بار ہے میں پچھو کے دات شہدہ ہوں لیکن مقرم انا دکھا دی ہی اندر نہیں اپنے قریبی جو دوست ہیں ان کو میں سب سے ایڈ پہ دے رہا ہوں بھائی مکرم تینکیو سو مچ دو لی دلینے کے لیے سین بھائی کیلی سریشلی دو ڈبے لے گئے علاقے ان کی ایلی نے دیڑا ہے کیمت تکیران دیڑا لینے علاقے ان کی فیملی نہیں ہے جار دیکھو انجن ہے انجن ہے انجن ہے وہ حالی صاحب ہے وہ حالی صاحب ہے بسم اللہ اپنے یارن دو میروں لے آئے گئے یارنہ جیخی بارنگا آئے آئے اپنے مچائیا دو میرا ڈبایا یہ آپ کا یہ دسر بھائی اچھا مو بشہ بھائی اس وقت پر ٹور کے اوپر ہیں دسر بھائی آپ ان کا رکھیں گے نہیں ہے فر رکھے ہوں صرف ڈبیاں جی فر رکھے ہیں میں انہیں شاہر ہی دسر ویل بھائی ڈبے لے ٹھیک ہے بھائی مو بشہ آئیں گے تو مو یا کیا کریں وہ آئیں گے کی فیملی بھی ایدھر نہیں ہے شاید وہ آئیں گے اور ایدھر ہے اپنے دانش بھائی شکریہ اور ایدھر جناب اپس کلین بھائی جو ہیں اپنے ان کا ڈبا ہے میرے پاس لیکن وہ کہیں ٹور پر نکل گئے ہوئے ایسی بات ہے ابھی چھوڑ کے ہی آئے ابھی چھوڑ کے آئے اور چاہ یہ رہے ہیں کہ ان کو ان کے ہینڈ آؤور کیا جائے چلیں کل زیادہ دن نہیں لگنے انہوں نے آئی جانا کیا کہتے ہیں ان کی سائنوں نے وہ آئیں گے تو میں دو لیکھ جا سکنا کوئی نہیں لگنے سکلین آئے گا تو انہوں نے تو ہی نہیں لگنے ٹھیک الحمدللہ جی یہ کام مٹھائی والا ہی ہوا پورے دن میں دن بہت چھوٹا دن بھی پڑھ گئی ہوئی تھی تو ابھی نکل گئے ہیں واپسی انشاءاللہ سکلین بھائی آپ کے پاس آپ کا اور نہیں میرے پاس نہیں یہ اس کی یار یہ سکلین بھائی سکلین بھائی سکلین بھائی جانوار دے ساڑی تو یار کہ ہوں جی کہ لکھی تھی تو ہی انہی دو ہی نہیں دے کوئی کیتی تو ہی نہیں کیتی تو ہی کری جائے سکلین بھائی ڈبا دے دی اگر آپ تک نہ پہنچے زین بھائی کے پاس ان سے بھی اپنی محبت ہے کوئی ایشو نہیں ہے آپ کو میں پھر دے دوں لیکن پھر اللہ میں نے دے دیا آپ کیمرہ میں کوئی لیلہ نہیں لیلہ میں آن کیمرہ چلو آن کیمرہ جاؤ پھر چلو سال الحمدللہ سب کو مٹھائی دے کے گھر پہنچ چکے ہیں لیکن ابھی بھی کچھ ریالیٹی وہ ایک دو دوست جو ہے وہ رہ گئے ہیں کیونکہ دند جو ہے وہاں بہت زیادہ پڑ گئی ہوئی تھی تو دند میں ڈرائیو بھی نہیں کر سکتے ویسے بھی اندھیرہ کافی ہو گیا ہوا تھا کل جو جو رہ گیا سب کو انشاءاللہ مٹھائی جو ہے وہ دے دی جائے گی آج میں نے بہت کم ڈرائیو کیا ہے مکلح بھائی نے زیادہ ڈرائیو کیا ہے اور الحمدللہ زبردست ڈرائیویں کی ہے تو بس یہ تھی اپنی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے گی دعاوں میں یاد رکھئے گا پچھلی ویڈیو میں آپ سب نے بہت ساری محبت دی سب نے بہت زیادہ مبارکیں دی آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ بہت جل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں آپ نے بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ